ہمارے سامنے جو بریفنگز یا خاکہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ اورال پاکستان کے ماحول کو لے کر وہ اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے لیکن کلچر علیہ اگر دیکھا جائے تو کراچی کا ایک الگ ماحول ہے الگ کلچر ہے اسلامباد کا الگ ہے لاہور کا الگ ہے اور جب ہم آتے ہیں بلوچستان میں تو بلوچستان میں بھی کوئٹر سٹی میں آپ کو اتنی مشکلات اور دکتیں نہیں ہوں گی جب آپ انٹیریل میں جائیں گے وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ لوگوں کا جو کلچر ہے ان کا طریقہ کار ہے ان کے رسم رواج ہیں شاید وہ ہی آپ کو اجازت نہ دے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے لیکن اس کلچر کے تحت رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کی بریفنگ کے دوران میں دو چیزیں نوٹ کر رہا تھا اس میں سب سے پہلے تو اگر ایکانومک ایکسپیکٹ کو اس کے ہم دیکھ لیں تو پہلے ہم بلوچستان کی ہسٹری کو اسٹڈی کر لیں کہ بلوچستان اور اس ریجن کی ایکانومی جو ہے وہ ہسٹوریکلی کن چیزوں پر بیسٹ رہی ہے اس ریجن کی ایکانومی یہ ایگری کلچر بیسٹ کبھی نہیں رہی ہے اسٹری میں اس کے کوئی شواہد ہمیں نہیں ملتے ہیں یہاں کی جو ایکانومی رہی ہے یا جو قبائل کا طریقہ کار رہا ہے یا جو سورس آف انکم رہا ہے وہ زیادہ تر ڈیپیڈنٹ رہا ہے لائیو سٹاک اور لائیو سٹاک ہمارا واحد وہ سیکٹر ہے ابھی بھی کچھ ٹرائبز ہمارے ہیں جن کے نومیڈز ابھی تک باقی ہیں اور وہ سردی گرمی کے حوالے سے اور اپنے مال مویشیوں کے ساتھ وہ ٹرائبل کرتے رہتے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال سے مردوں سے زیادہ اس لائیو سٹاک کے ساتھ وومن کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے اس میں جتنے بھی آپ نومیڈز کے جو مال مویشی ہیں ان کے ساتھ آپ کو روڈوں پہ ہم ٹرائبل کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں سپیشلی یہاں سے خوددار والے روٹ پہ آپ ٹرائبل کر لیں یا ابھی سیزن آ رہے ہیں مہینہ ڈیڑھ کے بعد آپ بولان روٹ پہ آپ ٹرائبل کر لیں تو درہ بولان سے آپ کو مال مویشی گرم علاقوں کی طرف یہ نومیڈز جو ہے وہ ٹرائبل کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو میلز بہت کم نظر آئیں گے کیونکہ اب کلچہ توڑا سا چینج ہو گئے میلز وقت ان کے جو مرد ازرات ہیں وہ محنت مزدوری اور دوسرے روزگار کی طرف ان کا توجہ زیادہ ہوتا ہے جو مال مویشی ہیں ان کی وہ سارے کا سارے جو وہ فی میلز کے حوالے ہیں اس سیکٹر میں توڑا سا ان کو اگر ہم ٹیکنیکل چیزیں سمجھا دیں اور اس کو مزید توڑا سا ہم سینٹیفک بنیادوں پہ ہم کر لیں تو ان کے کلچر میں رہتے ہوئے ان کے کلچر کو ڈسٹرپ کیے بغیر جو کام انگریزوں نے سو سال سے زیادہ یہاں پہ حکومت کی لیکن کسی قوم کی کلچر کو انہوں نے جو ان کے سینسٹیف نیرز تھے ان کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا ان کی کلچر میں رہتے ہوئے وہ اپنا کام کرتے رہے اور سو سال سے زیادہ ہم پہ حکومت کرنے میں بھی کامیاب ہوئے اسی طرح کہ ہم لوگوں کے کلچر کو ان کے رہنسین کو ان کے رسم رواج کو ڈسٹرپ کرنے کی بجے ان میں رہتے ہوئے تھوڑے سے ریفارمز اور تھوڑے سے ان میں جدت لاکے ہم ان کو ترقی دے سکتے ہیں دوسرا سسٹم تھوڑا سے ہمارا جو ایڈیوکیشن کے حوالے سے یا الیٹریسی کی اوپر کافی ڈیٹیل بریفنگ ہوئی اس میں جب یہ گوادر پورٹ انانس ہوگا تھا جنرل مشرف کے دور میں اس وقت بھی ہماری پارٹی میں تعلق بلوستان نیشنل پارٹی سے اس وقت بھی ہمارا سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ تھا گوادر پورٹ کے لوگ یہ تاثر لے رہے تھے کہ شاید ہم اس ڈیولپمنٹ کے یا اس پورٹ کے ہم خلاف ہیں لیکن اس وقت بھی ہم نے یہی سٹرینڈ دیا تھا کہ جب تک آپ کے پاس سکل لوگ نہیں ہوں گے جب تک آپ کے پاس سٹرینڈ یومن ریسورس نہیں ہوگا اس وقت تک اتنے بڑے پروجیکٹ جو ہے ان کے نیچے جو ہماری پاپولیشن ہے یہ ہم دب کے رہ جائیں گے اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ یہاں پہ پروجیکٹ تو رہیں گے ڈیولپمنٹ رہے گا لیکن مقامی لوگ شاید نہ رہے کیونکہ باہر سے اتنی بڑی تعداد میں یہ ریکوائرمنٹس ہیں آپ پورٹ چلا رہے ہیں آپ بغیر ٹیکنیکل لوگوں کے وہ چل ہی نہیں سکتا یہ ریکوائرمنٹس ہیں پورٹ کے آپ کوئی بھی فیکٹری انڈسٹریز لائیں گے تو اس کے لئے آپ کو سکل لیبر چاہیے یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہم نئی دے پائیں گے ان کو ہم ٹرینڈ نہیں ہوں گے ہم سکل نہیں ہوں گے تو یہ ان کی مجبوری ہے جو انیویسٹرز آئیں گے وہ باہر سے اپنے ساتھ یومن ریسورس لے کر آئیں گے اور وہ یومن ریسورس اتنی بڑی تعداد میں آئے گی کہ ہمارا جو یہاں پہ وہ ہے آبادی کا جو تناسب ہے وہی چینج ہو جائے گا اور باہر سے آنے والے لوگ ڈومنیٹ کر جائیں گے یہاں پہ لوکلز پہ اس لئے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اب پوری دنیا میں یہ ایڈوکیشن کا جو سسٹم ہے یہ چینج ہو گیا ہم گریجویشن اور ماسٹرز کے ڈگرییاں کاغذ لپیٹ کے اچھا سر ریبین اس پہ باندھ کے انورسٹری سے ہم اپنے نوجوانوں کے آت میں دے کہ ان کو دکا دیتے دیں روڈ پہ جانے روٹی ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہ تمہارا کام لیکن اگر ہم اسی ایڈوکیشن کو تھوڑا سا ٹیکنیکل بیسٹ گھر لیں ہم نے جیسے مالک نعیم صاحب نے کہا ابھی بھی ہمارے گورنمنٹ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں خاص کا وومن سپورٹ کے حوالے سے جو بھی ہم انیشیٹیو لیتے ہیں ہم کوئی دستکاری سینٹر بنا کے بچیوں کے حوالے کر دیتے ہیں جاو یہاں پہ کشیدہ کاری سیکھ لیں اب کشیدہ کاری ہماری اتنی زیادہ ہو گئی لوگ اس میں زیادہ ہو گئی کہ ہمارے پہلے باہر جاتا تھا اب تو ہمارے جنار روڈ پہ بھی نہیں بکھتے ہیں ہمارے کشیدہ والے کپڑے پھر یہ ہمارا کلچر ہے ہمارے بلوچی جو پندول والی کمیز ہے وہ کراچی والے کیوں پہنیں گے وہ یہی بنتا ہے اور یہی ہم ہی پہنتے ہیں اس کو ہمارا کلچر ہے ہماری جو پگڑی ہے وہ آپ کو اسلامباد والے پہنتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے وہ یہی بلوچ پہنے گا یا لنگی وہ پشتو نہیں پہنے گا اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ ہم یورپ میں جا کے اپنی پگڑی جو ہے انگریز کے سر پہ باندھ کے اور اس کو کہیں گے کہ ہمارا کلچر آپ ایڈاپٹ کر لے تو شاید ہی ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو کیوں نہ ہم ان دستکاری سینٹروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹریننگز ہم دے دیں کمپیوٹر آرڈ ویئر کا ہمارا جو کام ہے وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے چار پرزیں اس میں لگا کے آپ کا یہ جو پی سی ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اس طرح کہ ہم چھوٹے موٹے کام یہ ان کو سکھا کے تاکہ گھر میں چھوٹے چھوٹے آپ پنجاب انٹیریئر پنجاب میں آپ چلے جائیں وہاں پہ فیصل آباد وغیرہ کی طرف وہاں پہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے فیکٹرییاں لگی ہیں تو اس حوالے سے ہم ان کو ٹرینڈ کر لیں آج کار لاکھ دو لاکھ میں آپ کی مشین یونٹس آتے ہیں وہ گھر کے کمرے میں آپ لگا کے ان سے آپ پروڈیکشن کا کام کروا سکتے ہیں ان سے یہ جو پلاسٹک چپل وغیرہ باتروموں میں ایوز کرتے ہیں اس کی ایک مشین آتی ہے دیڑھ دو لاکھ روپے کی ہے اس کی آپ ان سکلز کی عورتوں کو ہماری جو ضروری نہیں ہے ہم ان کو پی ایج ڈیز کروا لیں ماسٹرز کروا لیں اگر آپ نے ان کو ڈیولپ ہی کرنا ہے اگر آپ نے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں اس کی ایکانومی میں فیملی سپورٹ میں اگر وہ کنٹریبیوٹ کر سکے تو ہم ان کی یہ سکلز ڈیولپ کر کے ایک دو لاکھ روپے کی گورنمنٹ اس کو مشین اگلے کر دے دے یا سستے لون میں اس کو اجازہ دے وہ اپنے گھر کے ہی ایک کمرے میں وہ یونٹس لگا لے گا اور دن میں سو ڈیٹھ سو چپل بنا کے وہ مارکٹ میں بیچ دے گا تو دو چار ہزار پر ڈیلی کم آ لے گا اس کی فیملی کو بھی سپورٹ فینانشل میں لے گا بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک ہی ٹرینڈ ہم نے رکھا ہوئے اسی طرح ایجوکیشن میں ہمارے میں نے خود انجنیرنگ کی انجنیرنگ انڈورسٹری خوزدار سے ہمارے چور دوست بھی وہاں سے پڑھیں گے ان کو بھی انڈورسٹری کا پتہ ہے ہم فسٹ یئر میں ہم نے وہاں پہ ایڈمیشن دیا فائنل یئر میں ہم ڈگری لے کے وہاں سے نکلے لیکن ہم نے اپنا لیب کبھی نہیں دیکھا جو پریکٹیکل لیبز تھے ہمارے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھے میں خود سوال انجنیرنگ نہ ہم نے اپنا سوال ٹیسٹنگ کا لیب دیکھا نہ ہم نے اپنے کمپیکشن ٹیسٹنگ کا لیب دیکھا صرف تیوری ہم نے پڑھ کے وہاں سے ہم نکل آئے لیکن پریکٹیکل وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اب شاید تھوڑا بہت انہوں نے شروع کیا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں سکلڈ ایڈوکیشن کی طرف اگر ہم چلے جائیں بجائے ہم آئی سکولز اور ڈگری کالوجز کی بجائے ہم پولٹیکنک کالوجز کی طرف زور دے دیں تاکہ ہمارے لوگوں کے پاس چونکہ اب سی پیک کا ذکر ہوا ساعتینگ روڈز کے حوالے سے مجھے تو ابھی تک ساری ٹو سے سی پیک کا ایک انچ روڈ بھی بلوچتان میں نظر نہیں آ رہا نہ میں نے آج تک کوئی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے جتنے روڈز بنے سورہ پنجگروہ روڈ یہ دوہزار چھے کوئی اکتوبر نومبر میں اس کا کام سٹارٹ ہوا تھا اس وقت جنرل مشرف تھے یہ کوئی ورلڈ بینک کے اس سے بنے تھے خوزدار شہداد کوٹ والا روڈ تھا ہمارا یہ بھی ورلڈ بینک کے پیسوں سے بنا یہ دوہزار دو دوہزار تین میں اس کا کام سٹارٹ ہوا تھا کوئیٹہ کراچی والا جو روڈ ہمارا بنا ہے یہ کوئی سٹارٹ ہوا تھا نائنٹی تری نائنٹی فور سے اس پہ کام شروع ہوا تھا پہلے کلات سے خوزدار تک کا پورشن اس کا کمپلیٹ ہوا پھر کلات کوئیٹہ والا پورشن اس کا کمپلیٹ ہوا یہ بھی ورلڈ بینک کے پیسوں سے سی پیک کا مجھے ابھی تک کوئی روڈ بلوچستان میں نظر نہیں علاقہ رہے آنے والے دنوں میں آ جائیں اور زہور صاحب والے لگے وہے شاید سی پیک کے نیکسٹ فیز میں فسٹ فیز تو اس کا ختم ہو گیا نیکس جو سیکنڈ فیز اس کا آ رہا ہے شاید اس میں کچھ بلوچستان کا خیال ان کو آ جائے اور اس میں وہ جائے لیکن جب تک سی پیک آتا ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری گورمنٹ کی ہم عوامی نمائندوں کی ہمارے گورمنٹ آفیشلز جو بیٹے ہیں ان کی اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ارگنیزیشنز ہیں جیسے بی آر ایس پی ہے اور باقی ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ایک ڈیویلپمنٹ کا سیلاب آ رہا ہے اس کے لیے ابھی سے ہم تیاری کر لیں اور اپنے لوگوں کو ان کی سکل ڈیویلپمنٹ یومن ریسورس ڈیویلپمنٹ کی طرف اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینا چاہیے بجائے کہ ہم ڈگری اولڈرز پیدا کر لیں ڈگری اولڈرز کی وجہ اگر ہم سکل لیبر سکل اپنے جو انجنئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ پیدا کر لیں تاکہ سیپیک کے اس سیلاب کو ہم اپنے لیے کارامت بنا لیں اور اس کے آگے ہم بندات بنا لیں تاکہ اس سے آنے والے ہماری نسلوں کو ایک اچھی فصل مل سکے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ جو سیپیک کا سیلاب آ رہا ہے بیسے تھے ایک سیاسی کارکن کے مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ سیلاب ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو اپنے ساتھ باہ کر نہ لے جائے اس کے لیے تیاری ضروری ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں نادرگل صاحب کا ان کی ارگنیزیشنز کا ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں اہم میٹنگ میں بلایا ہے اور موسیقی